موسیقی دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا یہ کیا ہے؟ تم دیکھو موسیقی 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 آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے کائنات پریگنٹ ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم کیوں بول رہے ہو بار بار بیچ میں روکایا ہے نا تمہیں وہ کون تم دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا یہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہیں ہمارے گھر کا مسئلہ کبھی آلو جلتے ہیں نا ہم سے ہماری خوشحالی سے جلتے ہیں یہ آپ خود سوچیں شادی شدہ لڑکی اگر گھر بیٹھ گی تو کیا ہوگا؟ کیسے بھی آؤں گی دوبارہ اگر الید ہی ہوگی تو؟ جس نے جو کہنا ہے کہلے مجھے کوئی پریشانی نہیں میں اسے واپس نہیں بھیجوں گا چاہے اس کے لئے میں زہری کھانوں جس نے جو کرنا ہے کرنے مرنا ہے مر جائے لیکن میں کومل کو واپس نہیں بھیج ہوا بسواللہ روحانی دہیل آپ کو یہ نہیں کر پھول ہے کومل میں یہ نہیں کر سکتا ہم اپنے بڑوں کی مجھدیشت کریں گے ان کو ناراض کر کے ان کبھی خوش نہیں لے سکتے ہیں کومل پلیس میں یہ نہیں کر سکتا میں آپ سے بچھ رہا ہوں آپ کہنے کا پھول ہے کیا ہوئے؟ کومل میں یہ نہیں کر سکتا اسے نہیں ہوگا کومل یہ میں نہیں کر سکتا اپنوں کا تکلیف دے کے خوشی حاصل کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے چھسا کیا سوچیں گے آپ بھی باقی سب کے فکر ہے میری برواہ نہیں ہے تمہاری دن حبت نے یہاں پہنچ گئی نوہا دیں اور تمہیں اپنی اپنی رشتہ داروں کی پڑی ہے ان کے رشتے ہیں کوملی قبر تک ساتھ جاتا خواروں دستہ کچھ نہیں ہے تمہارے لئے اس کی کوئی کی اپنے باہر نہیں ہے تمہیں اسی بات نہیں ہے تم میرے ساتھ گھر چلو ہم امی اور چھسا سے بات کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ہم کیا چاہتے ہیں ہماری خواہش کہہ دیکھیں تم سمجھتے کیوں نہیں ہوں ہاتھی ہمی نہیں ماننے نہیں ہی ہمی فیصل کر چکی ہیں دیکھو ہاتھی میں تمہیں کہہ رہی ہوں سب انتظار کر رہے ہیں ہم نے کپڑھوا لیتے ہیں شادی ہو چاہیے جس میں جو کر رہے ہیں کر لیے نا یار تمہار میں یہ کر سکتا میں تمہیں بتا رہا نا ہم اسے نہیں ہوگا یہ تم مرے ساتھ گھر چلو یہ بہت بڑا قدم ہے ہم اس طرح نہیں اڑھا سکتے ہم گر جا کے ان سے بات کرتے ہیں وہ ہمارے والد ہیں اولاد ہیں ہم ان کی وہ ہماری بات کو سمجھیں گے ہم ان کے سامنے اپنا دل کھونکے رکھ دیں گے وہ انکار نہیں کریں گے تکر وہ نہ مانے سر جھکا دوں گے مجھے بتائے نہیں میرا سر کوئی کاٹ بھی دے میں آپنا ساتھ نہیں چھکاؤں گا کومل تم میرا اعتبار کرو میں تمہازے ساتھ نہیں تم میرے ساتھ چلو میرا یقین کرو منہ ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا کومل resulting محبت کرتا ہوں چاہے ہمارے والدین ان انکار کر دیں چاہے مجھے کوئی گولی مرد بیا Porque لیکن میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا I am with you لیکن میں یہ نہیں کرتا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکہ کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا کومن میں جانتی ہوں تم بہت دکھ میں ہو بہت صدمہ ہوا ہے تمہیں اور میں یہ نہیں کہتی کہ تم امی کی بات مانے لیکن ایک بار یہ بات سوچو جس انسان سے تم اتنی محبت کرتی ہو کیا وہ تمہارے لئے اپنے سارے ناتے توڑنے کو تیار تھے اور جس سے تمہیں اتنی نفرت ہے کیا اس نے تمہارے لئے اپنے سارے ناتے نہیں توڑتی سوچنا ایک بار صرف میں تو بارش کی طلب لے کے نکل آیا تھا میں تو بارش کی طلب لے کے نکل آیا تھا خواب میں بھیگتی خواب میں بھیگتی خواب میں بھیگتی برسات سے دھوکا کھایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکا کھایا تیری اوکھوں میں لکھی بات سے دھوکا کھایا احمد مجھے پیسوں کی ضرورت ہے وہ پیسے جو میں نے تم پر خرچے مجھے واپس کرو وہ پیسے اور تم نے گنڈے بیچ کر میری اممہ کو پٹھوایا میں نے ایسا کچھ سے ہی کیا جھوٹ ہے جھوٹ بول لو تم اب چاہے تم دوسری شادی کرو مجھے تلاد دو مجھے کسی چیز کی پروانی ہے سوائے اپنی ماں کی جانگ ویسے احمد ہو جو تم سے یہ امید نہیں دیکھو کائنات اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایسا کروں تو اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہو میری بیوی کے گھر والوں کو بول کرو اور کنونس کرو انہیں کہ تمہارے اور میرے بیچ میں کچھ نہیں ہے ایسا بھی ایسے کرنے میں تمہیں کوئی پروبلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہے جب ایسا ہو جائے تب کول کرنا کومر بول جاؤ اسے ایک خوفناک حادثہ سمجھ کے بول جاؤ اسے بول جاؤ بہت آسان ہوتا ہے نا بھول جاؤ ایک محشی درندہ آکے چیٹ پھڑ کر چلا جائے اور پھر شکار سکھا جائے گے بھول جاؤ کیونکہ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا کسی عورت کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے تم آئے تم نے میرے مل کے ساتھ کیا اور تم چلے گا اور پھر وہ آگے تنرک پھر کول چلا رکھا ہے اسے میلہ کرتے چاہتے ہیں اسے سے ایک رات میں تمہیں اتنا ٹاوت کر بھی ہے کومل اسے ایک خواب سمجھ کے بھول جاؤ ایک جھوٹا اور خوفناک خواب وہ ایک رات تو وہ ڈیفائن نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ ایک رات کی شادی تمہیں ڈیفائن کر سکتی ہے کومل کیا ہو گیا تمہیں ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں گے ایک ایسی زندگی جس کا ہم دونوں نے خواب دیکھا تھا خواب صرف میں نے دیکھا انہیں اسے دوڑ دیا تم نے اپنے چچا کیا گیا اچھا بننے کی خاطر اچھے کچرے کی طرح پھینک اب تم صرف تماشا دیکھو کومل تم اپنے ان کو سزا کیوں دے رہی ہو تمہیں پتا ہے کہ تمہیں اور اس میں کیا فرق وہ بڑا ہے لیکن اس نے میری خاطر اپنا سم کو چھوڑ دی اپنا گھر اپنی میوی یہاں تک کہ شاید تب اچھا بھی تمہیں صرف اچھا بننے کی خاطر اپنی مجھے چھوڑ دیا وہ تمہیں برباد کر دے رہا کومل میرے بربادی میری سزا نے تمہاری سزا آنے کی کومل کومل بھئی بات سم موسیقی 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 خلطی ہوئی جب احساس ہوا تو پتا چلا تمہارا کتنا دل تو کھوئے میں توانا مجرم نے کمرا برا ان پر پر خلط نہیں ہوں میں اور اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے میں کچھ لے کیا تمہیں تنانا چاہتا مو کھا تو گیا جیس یہ سنو بات کرو منز ورنہ تمہارا وہ حال کروں گے کہ تم زندگی بار یہاں دکھو گے مجھے پیسوں کی ضرورت مجھے واپس کرو وہ پیسے سنیا تمہیں یہ ہے اس کی کہانی میں پتا نہیں کب سے ایسی دیکھ میں ہو رہا ہوں میں میں بس یہ سب روکنا چاہتا تھا اس چکر میں اور ابھی بھی اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے تو تم کائنات کو خود کونٹیک کر کے بات کر سکتی ہے تمہیں ابھی آ دی اگر تمہیں ابھی بھی لگتا ہے میں جھوٹ کر رہا ہوں تو تم خود کائنات سے بات کر لیں سن چکا ہوں سب سب جھوٹ کومن تو اپنی زندگی کے بارے بھی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرو گی پر آپ جا سکتے ہیں یہاں سے حادی میں سمجھ چکا ہوں ہم لوگ ایک فیملی ہے آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بدتمیزی سے بات کرنے سے چنی ہی ملے گا پھر یہ ایک شادی تو پرواد ہوئی چکی ہے پھر یہ دوسری ہے میں چلانا چاہتا میں بھانا چاہتا گومن میں تم سے بہت پیار کرتا خوش رکھوں گا میں تمہیں I promise you پھر بھی تمہیں میری پاپ پہ یقین نہیں ہے تو پلیز ماف کر دو مجھے تم خوگی تو تمہارے پورے گھر کے آگے میں ہاتھ چھوڑنے کو تیار خوو تو آدھی کے سامنے بھی میں احمد آپ کو کسی کے آگے ہاتھ چھوڑنے کی سرورت نہیں ہے ہم دوگوں کے آپس کمان اندر چل کر بات کرتے دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکا کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکا کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا آپ نے اس شخص کو میری اجازت کے بغیر اس گھر میں آنے کیسے دیا میں کیا کرتی آپ کی طبیعت خراب تھی آپ دوا لے کے سو رہے تھے ارے میں سو رہا تھا لیکن تم تو جاگ رہی تھی روک لے تھی نہیں روک سکتی تھی نا شوہر ہے وہ کومل کا داماد ہے ہمارا ایک بات کان کھول کر سن لو اب اس شخص کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں یہ بات ایک دفعہ کومل سے بھی پوچھ لیں اس کی زندگی ہے فیصلہ کرنے کا حق بھی اسے ہی ہونا چاہیے اس نے فیصلہ کر لیا ہے اور بابی نے یہ بات مجھے بتا دی ہے کیا آخر یہ آپ کی کان بھرنے کب چھوڑیں گی زندگی عذاب کر کے رکھتی ہے انہوں نے بخش کیوں نہیں دیتی ہے ہمیں ان کے تعویز گھنوں کی وجہ سی تو ہم اس حال کو پہنچے ارے ہوش میں تو آیا آپ ایک چھوٹے شخص کی احمایت میں اپنوں کو مردے اسلام دہرہ رہی ہیں جسے آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں نا آپ کی بیٹی اسے معاف کر چکی اور اس کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے امی یہ چچی کیا بول رہی ہے وہ میں نے معاف کر دیا ہے احمد کو سنا تو میں نے بھی یہی ہے اللہ جانے اس میں کتنی حقیقت ہے کیا وقت ہے وہ حقیقت کیا ہے چچا نے صاف صاف بولا تھا وہ کومل کو طلاق دلوائیں گے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کھولا فائل ہوگی امی میں کسی بھی شخص کو وہ مل کی ساتھ زیادتی نہیں کرنی کیوں گی میں ان لوگوں سے جا کے تو بات کرتی ٹھہر جو اور سنا ان لوگوں کو ایسے ہی ہمارا ان کے معاملات میں بولنا پسند نہیں ہے اگر انہیں کسی مشورے کی ضرورت ہوگی تو وہ خود بولا لیں گے خادی یہ میں کیا سن رہے گی کومل احمد کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئی اسے کیا ہوا ہے کہ بات کیوں نہیں کر رہا جی جی آپ ٹینشن مطلب ہے جی آپ ٹینشن مطلب ہے میں نے پورپس کے لئے نکل لاتا کیا ہوا آپ پریشان لگلی ہو کیا وہ خیریتو ہے نا ہاں سب خیریت ہے وہ سببہ نے گھر پہ بلایا مشورے کے لئے کیسا مشورہ کومل نے فیصلہ کیا کہ وہ احمد کو معاف کر رہی اور اس کے پاس واپس جا رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں برائی کیا ہے شوہر ہے وہ اس کا اور اپنی غلطی صدار کر معافی مام تو رہا ہے وہ اس سے یہ نا ہر غلطی قابل معافی نہیں ہوتی اس نے دھوکہ دیا ہے کومل کو تم اور آنٹی جلد بازی کرتا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کہ وہ احمد کو چھوڑ کر حادی کے پاس چلی جائے حادی اگر اپنی ساری زندگی بھی جوتے گھس لینا کبھی اتنا نہیں کما سکتا کہ کومل کو خوش رکھ سکے احمد اچھی طرح سیٹل دیا کومل عیش کرے گی اس کے ساتھ جب انسان دغاباس ہونا دولت کوئی حیثیت نہیں رہتی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کومل نے کچھ جاننے کے بعد کیسے ہاں گر دی ہے اب آپ پلیز وہاں جا کر یہ ساری باتیں نہ کیجئے گا وہاں تائی بھی ہوں گی اور ہادی بھی ہوگا ہمیں ہر صورت میں امی کا ساتھ دینا پلیز مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کہوں کیونکہ مجھے کومل کی فکر ہے شاید تم لوکا نہیں ہے چل بیٹھو آ گئی ہے جی کومل پوچھ لیجی آپ نے جو پوچھنا اس سے جس بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں پھالا جس کی پروریش پہ دن رات ایک کر دیئے اس کی بیٹی نے آج اس مقام پر لاؤکر کھڑا کر دیا کہ میں خود کو سامنا کرنے سے بھی کاثر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے آپ کی بیٹیوں آپ کے سامنے بیٹیوں پوچھیں جو پوچھنا ہے بابی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ اس سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے کیوں ہمارے گھر کا بڑا داماد ہے گھر کا بڑا ہے کچھ پوچھنا ہوگا تو پوچھ سکتا ہے تمہارے کوئی تربیت بھی ہے تم کیسے ایک لڑکی پر اتنا ظلم کر کے ایک اوکے واس کا انتخاب کر سکتی ہو کومل کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنانا چاہتی ہے کتنی محبت کرتا ہے احمد کومل سے اس نے اپنی پہلی بیوی چھوڑ دیا اس کے لیے اور کیا چاہیے اور زندگی جہنم پتے کس چیز سے بنتی ہے غربت سے قرضوں سے اور جو ایش و ارام احمد دے سکتا ہے نا کومل کو وہ کسی اور کے بس کی بات بھی نہیں ہے تم کیسی ماں ہو دولت کی لالش میں اندھی ہو کر تم ایک ایسے شخص کا انتخاب کرو گی جو چھوٹا اور مکار ہے اپنی جھوٹ کی معافی مانگ چکا ہے وہ میں نے اسے معاف بھی کر دیا ہے بہتر یہ یوں کہا کہ آپ پھر اسے معاف کرتے ہیں کومل تم چھوٹی بہنوں میرے اور میں جانتی ہو تم نے یہ فیصلہ دن سے نہیں کیا دل سے فیصلہ کرنے کا بہت گزر کیا اور یوں بھی دل کا مصور ہوتا ہے ہمیشہ غلط فیصلہ ہی کرتا ہے انسان کو پھر دماغ سے فیصلہ رہنے جائے یہ تم کہہ رہے ہو تم نے تو ہمیشہ اپنے دل کی معنی آ رہا ہے اور اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کیا ملا مجھے دل سے فیصلہ کر گی میں فیصلہ کر چکی میں احمد کے ساتھ ہی رہوں گی اور اس کے ساتھ باپس جاؤں گی کیونکہ وہ ہی میرا گھر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی کیا کر رہے ہیں آپ اتنی جذباتی باتیں کر کی کیوں میری بیٹی کو ایموشنل کر رہے ہیں سنا دیا سب کے سامنے اس نے اپنا فیصلہ اور میاں بیوی کے معاملے کو اس طرح غیروں کے سامنے اچھال کی کیا مل گیا آپ غیر چچی یہ غیر کون ہے ہم صرف کومل کا بھلا چاہتے ہیں احمد کے پاس وہ سب کچھ ہیں جو ایک لڑکی خواہش کر سکتے ہیں اچھے یقین ہے کہ احمد مجھے بہت خوش رکھی بسکہ میں تو آپ سے بھی یہی کم گیا شادی اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کریں آپ پت بہت کمزور کر دیتی ہے انسانوں سن لی آپ نے کومل اپنا فیصلہ کر چکی ہے اور ویسے بھی احمد آج اسے لینے آ رہا ہے کومل ایک بار پہ سوچ ساری کشتیاں چل چکی ہیں وہ آپ سے کا کوئی راستہ نہیں موسیقی رکھے تھے یوں ہی میں نے مہکے ہوئے صفحات سے دھوکہ کھایا کومل ابھی بھی کچھ نہیں پتڑا تمہیں شرم نہیں آتے کسی کی بیوی کو اوورگلاتے ہوئے تم یہاں بیوی کی بیچ میں جدائی پیدا کرنا چاہتے ہو اب کہاں گئی تمہاری باپ دادا کی عزت چنو باپ دادا کی عزت کو تو چھوڑو کچھ خدا کا ہی خوف کرو دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا موسیقی 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 میں بلکل نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور یہ بھی نہیں جانتا یہ کیا کر رہی ہے اور یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے کون ہو تم کیا چاہتی ہو تم مجھے نہیں جانتے ہم نے ایک ساتھ دو سال تک ایک ہی اکیڈمی میں پڑھایا بھول گئے ویسے ایمن ہو جو تم سے یہ امید نہیں دی دیکھو کائنات اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایسا کروں تو اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میری بیوی کے گھر والوں کو کال کرو اور کنونس کرو انہیں موسیقی موسیقی کن سوچو میں گومو اٹھو تیار ہو جو جلدی سے تیار کیوں احمد آرہا ہے تمہیں لینے ابھی فون آیا تھا اس کا آج مجھے پتا چلا ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہے اسے کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے تم نے جو فیصلہ کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے زندگی میں نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے جذبات میں آکے بندہ اپنی زندگی تباہ کر بیٹھے ٹھیک ہے ریان جذبات ویسے بھی انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں یہ بات تمہارے اببہ کو کون سمجھائے اپنے غریب رشتہ داروں کو سر پہ بٹھا کے رکھا ہوئے خیر چلا تم تیار ہو جائے ہر طرف دھوپ کھڑی ہے کہیں پر سایا نہیں ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے خامل اور اگر ایسا ہو گیا نا تو یہ گھر دیکھا جائے وہ تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ تم آج کو ملک کو لینے جا رہے ہو جی شام میں چاہ کے لیا ہوں گا اسے اب ولیمہ کینسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ولیمہ تو ایک دن کی رسم ہے اصل شہ تو اس کے بعد کی زندگی ہے جو تم نے اور کومل نے اکٹھی ازارنی ہے اب آپ کو جو بھی کہنا ہے کھل کے گئی ہے نا دیکھو جو کچھ ہو چکا ہے نا اب بات پہلے والی نہیں رہی کومل کے دل میں پھانس چپ چکی ہے اور زخم بھرنے میں ظاہرہ وقت لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا رویہ تمہاری طرف سے بھی بدل جائے اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہو آپ میری باپ ہیں نا نہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا شاید کومل کے ہیں کیونکہ میری سائیڈ لینے کے بجائے آپ اس کی طرف داری کر رہے ہیں میں صرف تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ایک ہی ہے پیسہ پیسے کی وجہ سے آج میں جیت گیا پیسے کی وجہ سے ہی وہ میرے ساتھ ہے اور آگے بھی میرے ساتھ ہی رہے گی اچھا اچھا اب وہاں جا رہے ہو نا تو ایسی ویسی کوئی بات مت کرنا اور وہ حادی کے سامنے تو بالکل مت جانا بکسی بار اچھا خاصت تماشا مچ گیا تھا اممہ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں اپنا اچھا برا سمجھتا ہوں گا اور ویسے بھی یہ مد بھولیے کوملیاں میری ورے سے آ رہی ہے کیونکہ آپ دونوں تو ہار کے لوٹے تھے یاد ہے نا ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا تھا اور جو ہوا وہ سب تمہارے کارناموں کی وجہ سے ہوا ہے ہاں اور عذیت ہمیں نہیں چاہیے وہ انسان بن کے جانا اس دفعہ یہ خود کو کیسے برباد کر سکتا ہے کومل اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر انسان کو آگلوں کے لئے گی اے بھی سمجھنے سے کاثر ہو کومل ایسی بچھی تھے تو نہیں تو بلکل اپنی ماں کی زبان بولنے لگی ہے پتہ نہیں امید اب تو وہ چچا کی بھی بات نہیں سوئی تھی سچ پوچھے تو مجھے چچا کی فکر زیادہ ہوتی ہے پتہ نہیں یہ بیچارے کس کنپ سے گزرتے ہوئے کومل کی شادی تو اس کے میں یہ بہت بھاری پڑی چہرہ اتر گیا سہد آدھی رہ گئی اور کل کے واقعے سے تو سمجھو تم ہی ہو گیا امی ہادی کاؤں گیا ہے ہادی اپنے کمرے میں ہی تھا صبح سے ابھی کئی باہر نکلائے اس کو بھی دیکھ دیکھ کے دل دکھتا ہے ہستا مسکراتا رہتا تھا اب تو اس کی بولتی بند ہو گئی نہ جانے کس کی نظر کھا گئی میرے بچے کو یہ سب کچھ کومل کی بے وفائی کی پر حصے ہیں نہ وہ ہادی سے بے وفائی کرتی اور نہ اس کا ہی حال ہوتا ہے اچھا تو یہ سب میری بے وفائی کا اثر باپ دادا جو کپ کے جلے ان کے عزت کے لئے ہادی نے جو مجھے ہار دیا خود کو سب کے سامنے اچھا ثابت کر دیا اور مجھے ہوا رہا اور سب کی باوجود ہے بے وفا بے وفا تو آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے مجھ سے میرا یہ گھر چھینہ مجھ سے میری خوشیاں چھینے میرا بچ بنا چھینہ اچھے تو پتا ہی نہیں تھا کی بے وفائی ہوتی کیا ہے کین آپ لوگوں نے سکھا دیا کو پتے باپ دادا کی روح کو کس بات پہ تڑپنا چاہیے اس بات پہ کی میں اس لڑکی کی لئے کچھ نہیں کر پاؤں گی اور میں کروں بھی کیوں جب آپ سب لوگ اتنے مطلب ہی ہو سکتے ہیں تو پھر میں کیوں کسی کی فکر کروں مجھ سے مجھ سے زیادہ کو بھی پتا تھا کہ شیطان مو یا ورولار کین کیا ہوا جب آزمایش ہو جھوٹ گئی چندت میری پیچھ ادھت چھوٹ گئی ایسا نہ کوو میری جان تاہی اب میں وہ کومل نہیں رگ جو ایک بار گناہ کر لیتے ہیں ان کو دوسری دفعہ گناہ کرتے ہیں شرم نیا اب آپ دیکھئے گا میں کرتی کیا ایک سیکنڈ کیا کرو گی تم بتاؤ کیا کرو گی تم باپ تاتا کی عزت کے سان تھوڑا سا اور کھیڑوں گی کچھ چیزیں تھیں آپ لوگ کی میرے پاس میرے تو اب کسی کام کی نہیں ستی ہے آپ لوگ کی رکھی بیٹا یہ تو اب نے تمہیں بہت محبت سے دعاوں کے ساتھ دیئے تھے چھے اب کونسے دعا لگے گی دائیں میں تو کسی کی آہ لے کر نئی زندگی شروع کر رہی ہوں اچھے سے لوگوں کو دعایں نہیں لگتی ہب کمال کرتی اکتی سمجھدار ہو کی بھی کیسی باتیں کر رہی جب جانتی ہوگے غلط کر رہی ہو تو پھر کیوں جب کر رہی ہو غلطی پر تو تم بھی دہنا آدھی انہوں سندھاری اپنے گنے کون اب بیوی کو سنہیں بدلا تمہیں شرم نہیں آتے کسی کی بیوی کو اوورگلاتے ہوئے تم یہاں بیوی کی بیچ میں جدائی پیدا کرنا چاہتے ہو اب تاں گئی تمہاری باپ دادا کی عزت چنو باپ دادا کی عزت کو تو چھوڑو کچھ خدا کا ہی خوف کر تیرے بھیجے ہوئے خط سارے سامھالے میں نے کیا ہو کیا اس کو اب تک یہ پاگل تو نہیں ہوگی جتنے زفے تھے سبھی موڑ کے رکھے تھے میرے یوں ہی میں نے مہکے ہوئے صفحات سے دھوکا کھایا بےٹا بےٹا امی ابو کو لے کے لیے کے لیے میں نے تو کھانے کا بھی اٹھنا ہے تمام کیا ہاں بےٹا وہ تو بلکل آنا چاہ رہے تھے لیکن اچانک ایک ضروری کامی آدھا گیا اسے لیے نہیں آب پا ہاں سلانی کی بہت زد کر رہی تھی سلام دے رہی تھی آپ کو پر میں نے کہا تم پڑھا ہی پتے ہیں تو لے آتے بےٹا وہ تو اتنی پیاری بچی ہے لو نا کچھ سب بیسے ہی پڑا ہوئے جی میں نے یہ کھایا بہت ہی اچھے ہیں کباب اب کومل تم نے بنایا نہیں نہیں آج تو میں نے بنایا کومل نے بنایا ہوتے تو اس سے کہیں اچھے ہوتے کومل بہت اچھا کھانا بناتی ہے آئیم شور آنٹی پیسے بھی ابھی میرے ساتھ گھر چلے گی نا پھر وہیں بتا چلے گا کیا اچھا بناتی ہے اور کیا بہت اچھا خوش رہو بیٹا میری تو دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں ویسے کب تک روانگی ہے آہ بس آنٹی میں تو سوچ رہا تھا کہ لگتا یہ مجھ سے بھی بھی ناراز ہے نہیں ذرا اصولوں کے پکے ہیں تم پریشان مت ہو وقت لگے گا ٹھیک ہو جائیں گے جی آنٹی ایسے بھی آپ ہیں تو مجھے اتنی فکر نہیں ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا لو نا کچھ تھوڑا سا تو لو میں لیتا ہوں آنٹی میں تو بہت چائے کی شوقی ہوں چائے نہ ملے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بس صبح ہی نہیں ہوئی اپنے پر آپ کی دیکھتا ہے مüsون Дیکھتا ہے اپنے پر آپ کے März تاریخ بريد اپنے پاری اپنے پاری سے اٹھ کے کیوں آگئے میرا دم گھوٹ رہا تھا اچھا اور اس بند کمرے میں یہ آپ کا دم نہیں گھوٹ رہا کیا میں اکھیلا ہوں اور وہاں جھوٹ کی محفل لگی بھی تھی اس ماحول میں میرا دم گھوٹ رہا تھا میرا بہت مشکل میں تو یہ حیران ہوں کہ تم نے اسکوٹر میں رہنے کا کیسے فیصلہ کیا مجھے کچھ سامنج میں نہیں آرہا میں چانتی ہوں کہ میرے فیصلے ساتھ خوش رہی ہیں آپ کو تکلیف پہنچی ہے مجھے ماف کر دے بھو اگر میری وجہ سے اس گھر کے رشتوں میں جو فاصلے آئیں وہ صرف اسی طرح سے دور ہو سکتے کوئی راستہ نہیں ہے ہی میں سب ٹھیک کرتے تھا سب پہلے جیسا ہو جاتا چا جانا ہی ہوگا بھو دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکہ کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا کیسے تم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکہ کھایا اور اور جیسا لنکھوں میں لکھا 對و ہے